فَاسْسَالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُكَ نَفْسِهَا كَقَوْلِكَ لَا شَيْءَ مِّنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِيًّ انعاکس الى قولِكَ لَا شَيءَ مِّنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِ بدلیلِ القُلْف تَقْرِيرُهُ أنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتُقْ لَا شَيْءَ مِّنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانٍ گزشتہ سبق میں ہم نے عکس مستوی کی بحث شروع کی تھی اور آپ نے پڑھا تھا عکس مستوی کو عکس مستقیم بھی کہا جاتا ہے اور وہ عکس مستوی اسے کہتے ہیں کہ قضیہ کے جوزے اول یعنی موضوع کو جوزے ثانی یعنی محمول بنا دیا جائے اور محمول کو موضوع بنا دیا جائے لیکن شرط تھی ساتھ کے صدق اور کیف جو ہے وہ برقرار ہونے چاہیے یعنی اگر پہلا قضیہ وہ صادق ہے تو دوسرا عکس بھی کیا ہونا چاہیے صادق ہونا چاہیے اور پہلا اگر موجبہ ہے تو عکس کو بھی موجبہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرے کو بھی سالبہ ہونا چاہیے اس کے بعد اب تفصیل بیان کر رہے ہیں آپ نے پڑھا تھا محصورہ جو ہے وہ قضیہ محصورہ جس میں سور ذکر ہوتا ہے وہ چار قسم پر ہے یا وہ موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ تو اب ان سب کی عکسیں بیان کریں گے بھئی سب کی تو سب سے پہلے انہوں نے بتلایا کہ سالبہ کلیہ جو ہے اس کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا تو لا شئی امین الانسان بی حجرن کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے اس کا عکس وہ لا شئی امین الانسان بی انسان آئے گا کہ کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے میں نے بتلایا تھا جو پہلا قضیہ ہوتا ہے اس کو افل کہتے ہیں تو افل کیا تھا لا شئی امین الانسان بی حجرن کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے اور اس کا عکس کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے وہ اس کا عکس آیا معلوم ہے سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے بدلیل الخلفی دلیل خلف کی وجہ سے بھئی دلیل خلف گزشتہ سبق میں بیان کر چکا دلیل خلف اسے کہتے ہیں کہ مثلا فریق مقابل جو ہے فریق مخالص جو ہے وہ آپ کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا آپ نے تو کہا کہ سالبہ کلیہ کی کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا تو وہ آپ کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا تو آپ کے دلیل خلف پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے دعوے کو نہیں مانتے تو پھر اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا یا تو ہمارے دعوے کو ماننا پڑے گا یا اس کی نقیز کو اور دعوے کو تو آپ نہیں مان رہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا نقیز کو کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا کہ دو نقیزیں جو ہیں ایک دوسرے کی وہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی صادق نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا ایک تو ضرور صادق آتی ہے تو جب ہمارے دعوے کو نہیں مان رہے تو لازمی بات ہے پھر کیا ماننا پڑے گا اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا کیونکہ ارتفاع نقیزین درست نہیں نقیزین میں سے کوئی ایک بھی صادق نہ آئے دونوں اٹھ جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی حسنان آپ کہتے ہیں حاضع انسانوں اور یا حاضع لا انسانوں دونوں میں سے ایک ضرور صادق آئے گا یا انسان صادق آئے گا یا لا انسان اور لا انسان میں پھر انسان کے علاوہ ساری چیزیں آگئی تو جو بھی چیز ہے وہ یا تو انسان ہوگی یا لا انسان جو بھی چیز ہے وہ یا تو کتاب ہوگی یا لا کتاب کوئی بھی چیز ہے وہ تو یا تو قلم ہوگی یا لا قلم یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز قلم بھی نہ ہو اور لا قلم بھی نہ ہو یا انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو تو ارتفاع نقیزیں ممکن ہی نہیں ہیں بھئی تو لہٰذا اگر آپ ہمارے دعوے کو نہیں مانتے تو آپ کو اس کی نقیز ماننا پڑے گی اور نقیز ماننے کی صورت میں ایک محال چیز لازم آتی ہے کیا لازم آتی ہے ایک محال چیز لازم آتی ہے اور محال چیز تو ہو نہیں سکتی محال چیز تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی اور یہ محال کیوں لازم آیا کیونکہ آپ نے اس کی نقیز کو مانا تھا بھئی کس کو مانا تھا اس کی نقیز کو مانا تھا تو اس کی نقیز کو ماننے سے ایک محال چیز لازم آئی اور مسلمہ قانون ہے جو چیز مستلزی میں محال ہو وہ خود محال ہوتی ہے جس چیز سے کوئی محال چیز لازم آئے وہ خود محال ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی بھئی یا جو مستلزی میں باطل ہو وہ خود کیا ہے وہ خود باطل ہے بھئی معلوم ہوا آپ کا سالبہ کلیہ کی نقید سالبہ کلیہ نہ ماننے سے ایک محال عمر لازم آیا بھئی تو آپ نے اس کی نقید کو تسلیم کیا تھا تو اس کی نقید کو تسلیم کرنے سے ایک محال چیز لازم آئی معلوم ہوا اس کی نقید کو تسلیم کرنا محال ہے جب اس کی نقید کو تسلیم کرنا محال ہے تو پھر وہ جو ہمارا دعویٰ ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا بھئی معلوم ہوا وہ درست ہے بھئی نقیز ماننے سے تو کیا لازم آیا محال لازم آیا بھئی تو لہٰذا معلوم ہو نقیز کو تو نہیں مان سکتے جب نقیز کو نہیں مان سکتے تو پھر کس کو ماننا پڑے گا ہمارے دعوے ہی کو ماننا پڑے گا وہ ثابت ہو گیا ہمارا دعویٰ بھئی دلیلِ خلف سمجھ بھی آئی بھئی مختصراً یہ دلیلِ خلف یہ کہ اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو اس کی نقیز ماننا پڑے گی اور نقیز ماننے کی صورت میں تو ایک محال جیز لازم آتی ہے معلوم ہوئے اس نقیز کو ماننا محال ہے جب اس نقیز کو ماننا محال ہے تو اللہ محالہ ہمارے دعوے کو ماننا پڑے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح جی دیکھئے اب کتاب پر جیسے کہ آپ کا قول لا شئی امین الانسان بحجرین یا نعاکس ہوئی یہ مناکس ہوتا ہے الا قولی کا لا شئی امین الحجر بینسان کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے بدلیل خلف دلیل خلف کی وجہ سے تقریر عہوت اس کی تقریر یہ ہے دلیل خلف کی تقریر یہ ہے کہ اگر صادق نہ آئے کیا صادق نہ آئے لا شئی امین الحجر بینسان یعنی یہ عقف صادق نہ آئے جس وقت کہ ہمارا یہ قول صادق آتا ہے یہ وہ اصل ہے اس اصل کے صادق ہونے کے وقت اگر یہ عقص صادق نہ آئے معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی نظر ہے عبارت پر پہلے عقص ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد اصل ذکر کر رہے ہیں نقید کی بات آگے کریں گے کہ یہ عقص اگر صادق نہیں آتا جس وقت کہ یہ اصل صادق آتا ہے تو لصدق نقیده تو عقص تو عقص کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر صادق نہ آئے تو پھر کیا صادق آئے گی لصدق نقیده اس عقص کی نقید صادق آئے گی آنی قولنا یعنی کہ ہمارا یہ قول باز الحجر انسان عقص کیا تھا بھئی لا شیع من الحجر بھی انسان بھئی سل سے پہلے عقص آ رہا ہے عبارت میں پھر اصل آ رہا ہے اس کے بعد نقید ہے یوں کریں ان کو آپ ترطیب دے سمجھنے کے لئے کہہ دیں یہ کہہیے رہے ہیں کہ اصل ہے لا شیع من الانسان بھی حجر کوئی بھی انسان پتھر نہیں یہ صادق ہے کوئی بھی انسان پتھر نہیں تو اس کی نقید بھی کیا ہوتا ہے عقص بھی اس کا عقص بھی کیا ہوتا ہے صادق ہونا چاہیے اور وہ ہم نے بتلایا کیا ہے لا شیع من الحجر میں انسان اگر اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اس کا عقص نہیں ہے تو پھر کس کو ماننا پڑے گا اس کے نقید کو وہ صادق ہے گی یعنی کہ وہ کیا ہے بھئی باز الحجر انسان بھئی لا شیع من الحجر بھی انسان یہ تھا عقص اور نقید کیا ذکر کی اس کی باز الحجر انسان جو عقص تھا لا شیع من الحجر بھی انسان یہ صالبہ کلیہ ہے جب ایک قضیہ صالبہ ہو تو اس کی نقید ہمیشہ موجبہ آتی ہے کیا آتی ہے موجبہ اور ایک قضیہ وہ کلیہ ہو تو اس کی نقید ہمیشہ کیا آتی ہے جوزیہ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کمیت کے اندر بھی تخالف کا ہونا ضروری ہے تو لہذا لا شیع من الحجر بھی انسان یہ صالبہ کلیہ اس کی نقید آگئی باز الحجر انسان موجبہ جوزیہ آیا باز پتھر انسان ہیں یہ ماننا پڑھے گا باز پتھر انسان ہیں فَنَظُمُّ مَعَلْ أَصْلِي اب دیکھیں صغرہ کبرہ ملائیں گے نتیجہ نکالیں گے فَنَظُمُّ مَعَلْ أَصْلِي بس ہم ملاتے ہیں اس کو اصل کے ساتھ ضمّہ یا ضمّو کے معنی ملانے کے فَنَظُمُّ مَعَلْ أَصْلِي ہم اس کو ملاتے ہیں اصل کے ساتھ کس کو ملاتے ہیں نقید کو باز الحجری انسان بھئی ادھر دیکھئے یہ ہے اصل بھئی یہ اصل ہے یہ آگے اس کا حق سایا یہ کیا ہے آگے حق اور یہ آگے اس سے اس کی نقید آئی اس حق کی آپ اس حق کو تو نہیں مان رہے تو کس کو ماننا پڑے گا نقید کو کیا ماننا پڑے گا نقید کو اور اصل تو تھا اصل تو تھا صادق تو یہ جو نقید جو تھی اس کو آپ نے اس کا عقص مانا ہے یہ بھی کیا ہونی ہوگی پھر صادق ہوگی کیا ہوگی یہ شرط ذکر تو ان دونوں کو اب ملائیں گے اصل کو اور جس وہ جو نقید جس کو آپ کیا مان رہے ہیں اس اصل کی اس اصل کا عقص مان رہے ہیں ان دونوں کو اب ملا رہے ہیں بھئی دیکھئے تو ہم اس کو ملائیں گے اصل کے ساتھ وَنَّقُولُ اور کہیں گے بَعْزُ الْحَجَرِ انْسَانٌ یہ کیا ہے یہ وہ عقص کو نہیں مانا تھا تو کیا ماننا ضروری تھا اس کی نقید کو یعنی اس کو اب عقص مان رہے ہیں اس کو اب آپ کیا مان رہے ہیں عقص تو یہ ہے بَعْزُ الْحَجَرِ انْسَانِ اس کو آپ نے عقص مانا اور اصل کیا ہے وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِ یہ دیکھئے ان دونوں کو ملا دیا صغرہ کبرہ بنا لیا اب نتیجہ نکالیں گے کس طرح ہوا بَعْزُ الْحَجَرِ انْسَانُ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِ دونوں کو ملا دیا دونوں قضیوں کو بھئی يُنتِجُ تو یہ نتیجہ دیتا ہے بَعْزُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرِ بھئی دو قضی کم کو ملایا بَعْزُ الْحَجَرِ انْسَانُ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِ اچھا پہلے میں محمول کیا ہے پہلے میں انسان دوسرے میں موضوع کیا ہے انسان تو یہ انسان یہ حدِ اوفت کہلاتا ہے آگے تفصیل آ جائے گی بھئی مختصراً بیان کر رہا ہوں تو دونوں میں اس کو گرا دیں گے اس انسان کو کیا کریں گے پھر نتیجہ نکلے گا تو دیکھئے نتیجے میں انسان نہیں آرہا یونتیجو یہ نتیجہ دیتا ہے بَعْزُ الْحَجَرِ یہ کہاں سے لیا پہلے قضیے کا موضوع لے لیا اگلے قضیے سے ہم محمول لیں گے وہ کیا ہے لَيْسَ بِحَجَرِ نفی بھی ساتھ ہے اس کے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی محمول کا اعجاب تھا یا سلب تھا اس میں دوسرے میں سلب تھا نا لَا شَيْهَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِ انسان سے حجر ہونے کی نفی تھی تو اس کو محمول بنا لیا تو نتیجہ کیا نکلا بَعْزُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرِ بَعْزُ پَتْتھر پتھر نہیں ہے بَعْزُ پتھر پتھر نہیں ہے اور بھئی پتھر پتھر ہی ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے بھئی پتھر تو ہمیشہ کیا ہوگا اور نتیجہ کیا نہیں کر رہا ہے بَعْزُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرِ بَعْزُ پتھر پتھر نہیں ہے تو پتھر سے پتھر ہونے کی ہی نفی ہو گئی ایک چیز سے اپنی ہی ذات کی نفی ہو گئی اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھئی ایک چیز سے اپنی ذات کی نفی نہیں ہو سکتی بھئی فَيَلْزَمُ سَلْقُ الشَّئِ عَنْ نَفْسِهِ تو لازم آیا شیع کا سلپ اپنی ہی ذات سے سلپ شیع عن نفی شیع کا سلپ اپنی ہی ذات سے شیع کی نفی اپنی ہی ذات سے وَذَلِكَ مُحَالٌ اور یہ تو یہ تو محال ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ شیع کا سلپ اپنی ہی ذات سے ہو دلیل یہاں تک سمجھ میں آگئی تو دیکھو آپ نے ہمارے دعوے کو نہیں مانا جب دعوے کو نہیں مانا تو کس کو ماننا پڑا اس کی نقیز کو کیونکہ ارتفاع نقیز ہیں تو ہو نہیں سکتا اور نقیز کو پھر ہم نے افل کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکالا تو نتیجہ نکلا کہ بعد پتھر پتھر نہیں ہے اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بھئی شیع کا سلپ اپنی ہی ذات سے درست نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو یہ ایک محال چیز لازم آئی بھئی معلوم ہوا آپ کو آپ نے وہ جو نقیز کی جس کو آپ نے عقص مانا تھا اس کا عقص ہونا محال ہے اس کا عقص ہونا جب اس کا عقص ہونا محال ہے تو پھر لازمی بات ہے جو ہمارا دعویٰ تھا اس کو کیا کرنا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا وہ ثابت ہو گیا بھئی ارتفاع نقیز ہیں تو نہیں ہو سکتا نقیز ایک جب صادق نہیں آرہی تو اصل ضرور صادق آئے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہوا اس کا عقص لاشیع من الحجر بینسانین ہی ہے بھئی پہلے کس کا عقص بتلایا سالبہ کلیہ کا اب سالبہ جزئیہ کی بات کرنے لگیں کہتے ہیں و سالبہ جزئیہ لا تنعاکس لزومن اور سالبہ جزئیہ وہ منعاکس نہیں ہوتا لازمی طور پر لجواز عموم الموضوع فی الحملیتی والمقدم فی شرطیتی بوجہ جائز ہونے کیا کس جائز ہے عموم الموضوع موضوع کا عام ہونا فی الحملیتی کس کے اندر حملیہ والمقدمی اس کا عطا عموم پر ہے لجواز نہیں موضوع پر ہے لجواز عموم المقدمی اور مقدم کے قعام ہونے کا مقدم کا عموم جائز ہونے کی وجہ سے پھر شرطیتی کس کے اندر شرطیتی بھئی دونوں قضیوں کی بات کر رہے ہیں حملیہ اور ایک شرطیتی حملیہ کے پہلے جس کو کہتے ہیں موضوع دوسرے کو کہتے ہیں محمول قضیہ شرطیہ کے پہلے جس کو کیا کہتے ہیں مقدم اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں سالی تو پہلا جس حملیہ کا ہوا موضوع اور شرطیہ کا ہوا مقدم تو کہتے ہیں کہ سالے پر جزیہ کا عق ہمیشہ نہیں آتا لازمی طور پر نہیں آتا کیونکہ ہو سکتا ہے اس حملیہ کا موضوع جس کا آپ عق بنانا چاہتے ہیں اس اصل کا موضوع اگر یہ قضیہ حملیہ ہو یا اس اصل کا مقدم اگر یہ قضیہ شرطیہ ہو وہ محمول کے مقابلے میں عام ہو اس میں عموم زیادہ ہو کس کے مقابلے میں محمول کے عموم بھئی کبھی موضوع میں محموم ہوتا ہے اور زیادہ اور کبھی کا بات محمول میں مثلا میں کہتا ہوں کل انسان حیوان انسان عام ہے کہ حیوان عام ہے حیوان عام ہے تو انسان موضوع یہاں پر عام نہیں بلکہ محمول کیا ہے عام دوسری طرف میں کہتا ہوں بعض الحیوان انسان بعض حیوان کیا ہیں اب دیکھئے یہاں موضوع عام ہے اور محمول خاص ہے سورة سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی اسی طرح بتلا رہے ہیں کہ سال بے جزیہ کا عقص ہمیشہ نہیں آتا لازمی طور پر نہیں آتا کیونکہ ہو سکتا ہے موضوع محمول کے مقابلے میں عام ہو یا مقدم تعلی کے مقابلے میں عام ہو سورة سمجھ میں آگئے اس سے کیا خرابی لازم آئے گی آگے وہ بھی بیان کریں گے مثال کے ذریعے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کیوں نہیں آسکتا سالے بعد جزیہ کا عقص ہمیشہ کیونکہ ہو سکتا ہے کس کا عقص بنا رہے ہیں اگر عقص حملیہ کا تو ہو سکتا ہے موضوع محمول کے مقابلے میں زیادہ عام ہو اور اگر شرطیہ کا بنا رہے ہیں عقص تو ہو سکتا ہے اس شرطیہ کا مقدم تعلی کے مقابلے میں زیادہ عام ہو مثلا مثال کے طور پر یہ تو صادق آتا ہے کہ باز الحیوانی لئی سبی انسانی صادق باز الحیوانی لئی سبی انسانی موجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے جزیہ ہے باز الحیوانی لئی سبی انسانی یہ سالبہ جزیہ آیا بھئی یہ ہے اصل اور اس کا عقص بنائیں بھئی اس کا عقص بنائیں باز الحیوانی باز الحیوانی محمول کو موضوع اور موضوع کو محمول باز الحیوانی باز الحیوانی لئی سبی حیوانی باز انسان حیوان نہیں ہیں حالانکہ تمام انسان کیا ہیں حیوان تو اصل تو صادق آ رہا تھا اصل کیا تھا باز الحیوانی لئی سبی انسان باز حیوان انسان نہیں وہ تو صادق تھا اور عقص دیکھو صادق نہیں آرہا حالانکہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ اگر اصل صادق ہو تو عقص بھی کیا ہونا چاہئے صادق تو دیکھئے اصل ہے باز حیوانی اور عقب کیا بنا بعض الانسانی لیسا بھی حیوانی بعض انسان حیوان نہیں ہیں یہ صادق نہیں آ رہا بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اور دیکھئے یہ کیوں یہ اس طرح ہوا وجہ یہ کہ اصل پہ ذرا نظر رکھیں اصل کیا ہے بعض الانسانی لیسا بھی انسانی موضوع کیا ہے حیوان محمول کیا ہے انسان موضوع عام ہے محمول کے مقابلے میں اس وجہ سے اس میں یہ خرابی لازم آئی بھی صورت سمجھ میں آ گئی اس لئے انہوں نے کہا کہ سالبہ جزیہ کا عقب لازمًا نہیں آتا ہمیشہ نہیں آتا کبھی آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا تو کہتے ہیں مثلا یستق بعض الحیوانی لیسا بھی انسانی مثال کے طور پر صادق آتا ہے بعض الحیوانی لیسا بھی انسانی یہ قضیہ تو صادق آتا ہے وَلَيْسَ يَسْتُقُ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بھی حیوانٍ اور یہ قضیہ صادق نہیں آتا بعض الانسانی لیسا بھی حیوان بھئی سالبہ کلیہ کی بات بھی گزر گئی سالبہ جزیہ کی بات بھی گزر گئی اب موجبہ کی طرف آئے کہتے ہیں موجبہ کلیہ جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے اس کا عقص آتا ہے موجبہ جزیہ موجبہ کلیہ کا عقص کیا آئے گا موجبہ جزیہ آئے گا فَقَوْلُ نَاپَسْ هَمَارَا قَال کُلُّ اِنسَانِ حَيْوَانُ ہر انسان حیوان ہے موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے تو یہ موجبہ کلیہ ہوا اور اس کا عقص ذرا بنائیے بھئی موضوع کو محمول کرے اور محمول کو موضوع نہیں پہلے اسی طرح رکھیں کل کو کل ذرا رکھیں کل حیوانی انسان اچھا یہ تو صادق نہیں آرہا کل کو باز سے بدلیں باز الحیوانی انسان یہ صادق آرہا ہے معلوم اور پہلا بھی اصل بھی صادق تھا اور یہ بھی کیا ہے صادق اور عقص میں ہم نے شرط رکھی تھی کہ اصل صادق ہو تو عقص کو بھی کیا ہونا چاہیے صادق تو یہ اس کا عقص ہے بھئی معلوم ہو موجبہ کلیہ کا عقص کیا آئے گا موجبہ جزیہ تو کہتے ہیں وَقَوْلُنَا پَسْ ہمارا قَوْلُ کُلُّ انسانٍ حیوانٌ يَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِنَا یہ منعقص ہوتا ہے ہمارے قَوْل بَعْدُ الحیوانِ انسانٌ کی طرف وَلَّا يَنْعَكِسُ إِلَى مُوجِبَتٍ کُلِّيَّتٍ اور یہ منعقص نہیں ہوتا موجبہ کلیہ کی طرف یعنی اس کا عقص موجبہ کلیہ نہیں آتا اصل ہے موجبہ کلیہ تو عقص بھی کیا آجائے موجبہ کلیہ ایسا نہیں لِأَنَّهُ يَجُوزُ اَنْيَكُونَ الْمَحْمُولُ عَوِي تَعْلِ عَامًا کیونکہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ محمول یا تَعْلِ عَامًا کہ محمول یا تَعْلِ عَامًا ہو محمول یا تَعْلِ کیا ہو محمول کس میں ہوگا قضیہ حملیہ میں تَعْلِ عَامًا کس میں ہوگا قضیہ شرطیہ میں یعنی دوسرا جز قضیہ حملیہ کا دوسرا جز قضیہ حملیہ کا دوسرا جز یعنی محمول یا قضیہ شرطیہ کا دوسرا جز یعنی تَعْلِ عَامًا ہو سکتا ہے یہ دوسرا جز پہلے جز کے مقابلے میں عام ہو کیا ہو عام ہو تو پھر اس صورت میں خرابی لازم آتی تھی جیسے یہ اوپر والی مثال تھی کلو انسانین حیوان یہ جو ابھی اصل گزرا اوپر کلو انسانین حیوان موضوع انسان محمول حیوان اور محمول کیا ہے عام ہے تو دیکھئے عام تھا آپ اس کا عقصہ کلیا ہی بناتے اور یوں کہتے کلو حیوانین انسان تو وہ تو صادق ہی نہیں آرہا تو یہ خرابی کس وجہ سے لازم آتی کیونکہ دوسرا جوز عام ہے پہلے جوز کے مقابلے میں اس لئے انہوں نے کہا کہ موجبہ کلیا کا موجبہ جوزیا تو آئے گا لیکن موجبہ کلیا نہیں آئے گا کیونکہ ممکن ہے محمول یا تالی عام ہو کمافی مثال ہی نہ جیسے کہ ہماری مثال میں تھا جیسے ابھی میں نے بھی ذکر کی وہی پہلا اصل کلو انسانین حیوان ہوں یہاں پر دیکھئے محمول موضوع کے مقابلے میں عام ہے تو جیسے کہ ہماری مثال میں ہے فلا یستو قپس یہ صادق نہیں آتا کلو حیوانین انسان کلو حیوانین انسان یہ اس کا عقص اگر ہم بنائیں کس کا عقص بنائیں کلو انسانین حیوان اس کا عقص اگر ہم کیا بنائیں کلو حیوانین انسان موجبہ کلیہ کا عقص موجبہ کلیہ ہی بنا دیں اور محمول عام ہو تو پھر یہ صادق نہیں آتا حالانکہ ہم نے تو شرط لگائی تھی عقص میں کہ اگر اصل صادق ہو تو عقص کو بھی صادق ہونا چاہیے وَحَا هُو نَا شَكُنْ وَحَا هُو نَا شَكُنْ اور یہاں پر ایک شک ہے تقریر اُوہو تقریر اُس کی یہ ہے یہ کہ اعتراض ذکر کریں گے بھئی اور اس کے پھر جواب بھی ساتھ ذکر کریں گے اعتراض یہ ذکر کریں گے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ موجبہ کلیہ کا عقص کیا آئے گا موجبہ جزیہ آئے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں موجبہ کلیہ لیکن اس کا عقص موجبہ جزیہ درست نہیں ہے وہ صادق نہیں آرہا حالانکہ آپ کے ذابطے کے مطابق موجبہ کلیہ کا عقص موجبہ جزیہ بھی کیا ہونا چاہیے صادق ہونا چاہیے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ صادق نہیں آئے گا بھئی تو کہتے ہیں یہاں ایک شک ہے تقریر اس کی یہ ہے کہ ہمارا قول کل شیخ کان شاب بن کل شیخ ہر بڑھا کان شاب بن جوان تھا ہر بڑھا جوان یعنی ایک زمانہ تھا جب وہ جوان تھا کل شیخ بڑھے کو شاب جوان کو کہتے ہیں بھئی سمجھ میں ہے بامشدد ہے کل شیخ ان کان شاب بن ہر بڑھا جوان تھا موجبتن کلیتن یہ کیا ہے بھئی موجبہ اجابہ اصل بھئی اس میں اجابہ کلیہ ہے یا جوٹیہ ہے کلیہ تو یہ موجبتن کلیتن یہ موجبہ کلیہ ہے صادقتن صادق ہے مَا أَنَّا عَقْسَهُ بَوْجُودِ اس کے کہ اس کا عق بھئی عقس میں کیا کرتے تھے موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع اور موجبہ کلیہ کا عقس کیا آتا تھا موجبہ جوزیہ تو کلیو کو بازو سے بدل کر بنائے کیا بنے گا بازو شاب بھی کان شیخن دیکھیں انہوں نے دیا آگے بھئی باز جوان کان شیخن بڑھے تھے باز جوان بڑھے تھے یہ صادق آرہا ہے نہیں بھئی یہ تو صادق حالانکہ آپ نے ہمیں کلی ضابطہ بتایا تھا کہ موجبہ کلیہ کا عق ہمیشہ کیا آئے گا موجبہ جوزیہ آئے گا ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق اس کا عق نکالا لیکن یہ صادق نہیں آرہا حالانکہ اسے بھی صادق آنا چاہیے تو کہتے ہیں مَا أَنَّا عَقْصَهُ بَعْضُ شَابِكَانَ شَيْخًا لَيْسَ بِسْصَادِقِن یہ صادق نہیں ہے وَعُجِبَ عَنْهُ اور جواب دیا گیا ہے اس اعتراض سے بِأَنَّا عَقْصَهُ لَيْسَ مَا ذَكَرْتَا کہ اس کا عق وہ نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا آپ نے اس کا عق تھی صحیح نہیں بنایا کس طرح ہوئی؟ اصل کیا تھا؟ کلو شیخم کانا شاب بن تو آپ نے صرف شاب جو ہے اس کو محمول سمجھ کر صرف اس کو مقدم کیا محمول کس کو سمجھا صرف؟ شاب بن کو محمول سمجھا حالانکہ صرف شاب بن محمول نہیں کانا شاب بن یہ محمول تھا کیا محمول تھا؟ کانا شاب بن یہ سارا محمول تھا اس سارے کو مقدم کرتے تو نتیجہ صحیح آ جاتا بھئی تو یہ کہہ رہے ہیں بِأَنَّا عَقْصَهُ لَيْسَ مَا ذَكَرْتَا اس کا عق وہ نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا بَلْعَقْصُهُ بَلْكَ اس کا عق جو ہے بَعْضُ مَنْ كَانَ شَاب بن شیخن بَعْضُ مَنْ كَانَ شَاب بن بے دیکھو یہ کانا شاب بن یہ موضوع ہوا آ گیا بھئی بَعْضُ مَنْ كَانَ شَاب بن اور شیخن اس کو اب محمول بنا دیا گیا بھئی بَعْضُ جو جو جوان تھے شیخن بُڑھے ہیں بعض وہ جو جوان تھے گوڑھے ہیں اور یہ سادس ہے بعض جو جوان تھے کیا ہیں آپ گوڑھے ہیں تو یہ ایک جواب ہوا جواب سمجھ میں آ گیا بھئی کہ آپ نے محمول کس کو سمجھا شاپ شاپن کو محمول سمجھا حالانکہ شاپن محمول نہیں تھا بلکہ محمول تو کیا تھا کانہ شاپن کورا تھا کورے کو مقدم کریں تو پھر جواب صحیح آپ صحیح بنے گا بھئی وَقَدْ يُجَعْبُ بِوَجْهِنْ آخَرَ اور کبھی جواب دیا جاتا ہے اس کا دوسرے طریقے سے وَقَدْ يُجَعْبُ اس کے لئے یاد رکھئے کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے قَدْ يُجَعْبُ جہاں بھی کتابوں میں آ جائے بھئی سمجھ جائیں اس کے لئے کس قسم کا جواب ذکر ہوتا ہے کمزور جواب ذکر ہوتا ہے وَقَدْ يُجَعْبُ بِوَجْهِنْ آخَرَ اور اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے اس کا دوسرے طریقے پر وَهُوَ اور وہ یہ کہ اَنَّ حِفْظًا نِسْبَتِ لَيْسَ بِظَرُورِينْ فِلْعَقْسِ کہ نسبت کا محفوظ رکھنا ضروری نہیں ہے عقص میں نسبت کا محفوظ رکھنا عقص میں ضروری نہیں ہے یعنی اصل میں اگر ماضی کا سیغہ تھا تو عقص میں بھی ماضی ہی لے کر آئیں ایسا ضروری نہیں بلکہ اس کو کس سے بدل سکتے ہیں مزارے سے بھی بدل سکتے ہیں یعنی زمانہ بدل سکتے ہیں اس میں فَعَقْسُهُ پس اس کا عقص جو ہے بھئی اصل کیا تھا قُلُّ شَيْخِنْ کَانَ شَاہْ بَن اور آپ نے کہا کہ اس کا عقص کیا اللہ ہے تھے آپ جو آپ نے کہا تھا سینی بنا بَعْضُ شَاہْ بِقَانَ شَيْخَانَ یہ کَانَ کو یقُون اسے بدل دو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا چنانچہ آگے بتلا رہے ہیں بَعْضُ شَاہْ بِقُونُ شَيْخَانَ بَعْضُ جَوَانَ بُوڑھے ہوں گے بَعْضُ جَوَانَ اصل تھا ہر بُوڑھا جوان تھا اور اعقص اب بنا بَعْضُ شَاہْ بِقُونُ شَيْخَانَ بَعْضُ جَوَانَ بُوڑھے ہوں گے یعنی مستقبل میں اور یہ بھی سادث ہے بھئی تو معلوم ہوا نسبت کا محفوظ رکھنا ضروری نہیں اگر ایک میں نسبت ماضی والی ہے تو دوسرے میں مستقبل والی آسکتی ہے یا ایک میں مستقبل والی ہے تو دوسرے میں ماضی والی نسبت آسکتی ہے تو یہ اس کا عقص آئے گا وَهُوَ صَادِقٌ لَا مَحَالَتَ اور یہ صادق ہے قطعی طور پر بات سمجھ میں آگئی بھئی؟ وَالْمُجِبَةُ الْجُزْئِيَةُ اچھا بھئی سالبہ کلیہ کی بات بھی بزر گئی سالبہ جزیہ کی بھی اور کس کی بات بزر گئی؟ موجبہ کلیہ کی اب موجبہ جزیہ رہ گیا کہتے ہیں وَالْمُجِبَةُ الْجُزْئِيَةُ تَنْعَقِصُ الٰمُجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ اور موجبہ جزیہ وہ منعقص ہوتا ہے موجبہ جزیہ کی طرف کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول بعض الحیوان انسانون بعض حیوان انسان ہیں یَنَعَقِصُ الٰہ قَوْلِنَا یہ منعقص ہوتا ہے ہمارے قول بعض الانسان حیوان بعض انسان حیوان ہیں تو یہ صادق ہے بھئی اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی یہاں ہے بعض انسان حیوان ہیں بعض انسان حیوان ہیں تو یہ ذہنوں میں اشکال نہ آئے کہ سارے انسان حیوان ہیں کہ باز کہاں سے بھئی سارے انسان حیوان ہیں جو آپ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم باقی کی بات کر رہے ہیں باقی کی ہم نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا ہم نے باقی کی نفی کب کیا ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ باقی کے باقی کے باقی انسان حیوان نہیں ہم نے تو ان کو نہیں ذکر کیا ہم نے کیا کیا صرف باقی کو ذکر کیا اور بعض انسان وہ بے یقینی طور پر کیا ہیں حیوان ہیں اور باقیوں کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا بھئی تو بعض الحیوانی انسان اس عقیق کیا ہے بعض انسانی حیوان وَقَدْ جُورَدُ عَلَنْ عِقَاسِ بَوْجِبَتِ الْجُزْئِيَتِ تَنَفْسِهَا اِرَادٌ اچھا چلیے بس بھئی باقی فیدکال پڑھیں گے انشاءاللہ بھئی حالہ والمراء اللہ علم نقیقاتِ الْقَلَامِ